لالو پرسات کو پانچ سال کی سجا سنائی گئی ہے اس کے ساتھ ہی پانچ لاکھ روپے کا ضرمانہ بھی لگایا گیا ہے میں آپ کو بتا دیں کہ دو معاملوں میں لالو پرسات پر پانچ پانچ سال کی سجا سنائی گئی ہے لیکن انہیں راحت یہ ملی کہ نیائے دھیش نے کہا کہ دونوں جو معاملے ہیں وہ ایک ساتھ چلیں گے یعنی کہ پانچ سال میں ہی وہ دس سال کی سجا پوری ہو جائے گی کیونکہ دونوں معاملوں کی سجا میں ایک ساتھ ہی گنتی ہوگی لالو یادب کو دو دھاراؤں میں سجا ملی ہے دو ماملوں میں پانچ پانچ سال کی سجا دونوں سجا اقتاد چلے گی دو ماملوں میں پانچ پانچ لاکھ روپے کا ضرورانہ بھی لگایا گیا ہے یعنی کہ لالو پرساد کو دس لاکھ روپے کا ضرورانہ بھرنا پڑے گا اور انہیں پانچ سال جیل میں رہنا پڑے گا اس سے پہلے بھی چائباسا کوساگار کے ماملے میں پانچ سال کی سجا ان کو سنائی جا چکی ہے جبکہ ساڑھے تین سال کی سجا ہم آپ کو بتا دے کہ دیوہر کوساگار سے عوید نکاسی کے ماملے میں ہوئی ہے تو اس وقت کی جو بڑی خبر ہے لالو پرساد چائباسا کوساگار سے عوید نکاسی کے ماملے میں دوشی پائے گئے انہیں پانچ سال کی سجا سنائی گئی ہے اس سے پہلے صبح سے ہی کوٹ پریسر میں لالو پرساد کے سمرتکوں کا جمعورہ دیکھنے کو مل رہا تھا وہاں پر تمام لوگ جھٹے ہوئے تھے قانون کے جانکار تھے عدی وقتہ تھے اور سرکشا کرمی بھی بھاری تعدات میں کوٹ پریسر میں موجود تھے اور ہم آپ کو بتا دے کہ تمام گسٹ کا پینل بھی اس وقت ہمارے ساتھ پٹنے سٹوڈیو سے جڑا ہوا ہے اس بڑی خبر پر باتچیت کرنے کے لئے اس وقت یہ جو سب سے بڑی خبر ہے لالو پرساد کو چائباسا کوساگار سے عوید نکاسی کے ماملے میں دوشی پائے گیا ہے ہمارے ساتھ سنجے ٹائگر جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جسسس راجندر پرساد جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ جیڈیو کے نیتا اپندر پرساد جڑے ہوئے ہیں اپندر پرساد کا سب سے پہلے روک کریں گے اپندر جی آپ سے باتچیت جب چل رہی تھی تو آواز ٹھیک نہیں تھی یہ جاننا چاہ رہے تھے آپ سے جس طریقے سے بیانباجی کا دور شروع ہوا ہے آر جیڈی نے آپ پر تو حملہ کیا ہی ہے یہ بھی کہا ہے کہ بی جی پی کے ساتھ مل کر جیڈیو نے پسا دیا اپندر جی تو میں وہ ہی تو کہہ رہا تھے کہ ماننیے رگوانز بھاو بریشت نیتا رہے ہیں سمجھ بھومی سے آئے ہیں لیکن وہ آج کل نتیش اور موڈی فوویہ سے گرشت ہیں ان کو جانکاری ہے کہ پہلی وار آدھے نیلالو پساد جی جب جیل میں گئے تو اس سمجھ بیہار میں بھی انہی کی سرکار تھی اور کیندر میں بھی انہی کے سعیوگ سے سرکار چل رہی تھی سی بی آئی کے جانج کا بھی آدھے اسمیلہ تھا راج میں ان کی سرکار تھی کیندر میں انہی کی پارٹی کی سرکار تھی اور جہاں تک آج کرپوری تھاکور جی کا نام لے رہے ہیں جنہ ہے کرپوری تھاکور جی تو کرپوری تھاکور جی کی آتما تاز خوص ہو رہی ہوگی کہ ان کا چیلہ جس طرح سے بھراشتہ چار میں آروپیت ہوا ہے آج نیالے نے اس کا سہی سجا دیا ہے چونکہ کرپوری تھاکوروں ایسے نیتا رہے ہیں کہ جی جھوپڑی میں پیدا لیے اسی جھوپڑی سے ان کے اب تھی نکلی اور ان کے چیلے جھوپڑی میں تو جرور پیدا لیے ان کے بس کی بات نہیں تھی لیکن انہوں نے جیس طرح سے گریبوں کا خزانہ لوٹ کر کے یا نیسان بنگلہ بنایا ہے اور آج وہ بات کر رہے ہیں کہ گریبوں کے مسیحہ ہیں گریبوں کو تو انہوں نے لوٹنے کا کام کیا اس لیے میں صاحب سب کہنا چاہتا ہوں کہ آج آدھنے کرپوری جی کی آتما بہت خوص ہو رہی ہوگی دوسری بات ہے کہ ڈاکٹر لویا کہا کرتے کہ اتحاس کبھی کبھی دہراتا ہے اور نیچی ترو سے بیہار کے سندر میں اتحاس دہراتا جا رہا ہے جب دعا پر میں بھیج پتامہ جب مرتو سیہا پر لیٹے ہوئے تھے تو دھوکی بات کر رہے تھے وہی دروپ دی کھل کھلا کر ہس پڑی اور انہوں نے کہا کہ جب میرا چیرہرن ہو رہا تھا پتامہ تو آپ چوب کیوں تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بیٹی بیہار کی جنت آپ کو جواب دے گی اور یہ بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ بیہار کی گریب جنت اور گل بند ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1977 میں اسی بھرشتہ چار کے مودے پر کے اندر میں کانگریز کی سرکار کو ہٹا کر دیش کی جنتہ نے جنتہ پاٹی کی سرکار لائی تھی پھر 1989 میں بھی بھرشتہ چار کہیں بلکل اپنندر جی جاہر سی بات ہے کہ اللہاتار جو بیانبازی آر جیڈی کی طرف سے ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں جیڈیو اور بی جیڈی کی طرف سے اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے بلکل بلکل آئیں گے آپ کے پاس بنے رہی ہمارے ساتھ جسٹس راجین پرساد ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ان کا روک کریں گے راجین پرساد جی دیکھئے کہ کس طریقے سے بیانبازی ہو رہی ہے کوٹ کا یہ پورا معاملہ ہے ابھی بھی کئی کیس ہیں جن کا فیصلہ آنا بھاکی ہے اتنے لمبے سال تک آج بھی چھپن آروپیوں میں سے پچاس کو دوسی مانا گیا انہیں سجا ملی تو اب اتنے سالوں کے بعد پچھلے تیس سالوں سے تقریباً یہ معاملہ چل رہا ہے پچیس سالوں سے اور اس کے بعد ابھی آگے اور چلنے کی امید ہے تو کیا اب یہاں سے جب یہ سارے سی بی آئی کی سپیشنل کوٹ میں جب سارے معاملوں کی سنوائی ہو جائے گی سارے معاملوں میں سجا کا اعلان ہو جائے گا تو پھر کتنی دیر اور لگ سکتی ہے ہائی کوٹ تک اس پورے معاملے کی سنوائی ہونے میں راجنر جی دیکھئے کچھ معاملوں کی سنوائی پورت کی جاتی ہے اور یہ نرور کرتا ہے پرکریاتمک جو طریقہ ہے تو اگر چاہے اچھتم یا اچھ نیال ہے تو پرکریہ اس کی سنوائی تورت بھی جل بھی کر سکتی ہے جیسا اسی معاملے میں ہو اور ڈیریکشن دیا گیا ہے ادھی نائن مانس اس کو ختم کرنا ہے تو یہ all depends upon the power of the courts ابھی کچھ معاملے کے سنوائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی دن میں بھی ہو گئی یہ ایک ادھارن تھا یہاں تو ہمارے دیش کی میں بار بار کہوں گا کہ ہمارے دیش کی جو نیائن بیوستہ ہے اس میں سدھار کیا ہو سکتا ہے یہ کیا نیائن بیوستہ ہے کہ چالیس سال کے پہلے اپراد ہوتا ہے اور چالیس سال کے بعد اسے آپ سجا دیتے ہیں میں نیائن پالکان کے بھی سجا میں بول رہا ہوں ڈیمکرسی کے ہتھ میں بول رہا ہوں دیش کے ہتھ میں بول رہا ہوں اگر اتنی دیری سے نیائن ہو تو سوال اٹھتا ہے کہ اگر چالیس سال میں آپ ایک کرائن کرتے ہیں تو چالیس سال کے بعد تو اپنا نیچرل لائف آپ جی لیں گے تو نیائن پالکان میں سدھار کیا ہو سکتا ہے جہاں تک آپ کا سیدھا پرسن ہے کہ ابھی تک جو بھی سمیل لگ گئے آگے سپریم کورٹ تک فیصلہ آنے میں کتنا سمیل لگے گا تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سپریم کورٹ پر یا ہائی کورٹ پر سپریم کورٹ چاہے تو دے ٹو ڈے کرا کے ایک مہنہ کے اندر اس کو سمات کر دے تو یہ آدھر وائز جو جینڈل چلے گا تو یہ تو بیس سال اور بھی لگ سکتے ہیں تیس سال بھی لگ سکتے ہیں اگر اس کو نہیں ٹھیک سے جس کو پاور ہے جس کو سکتی ہے وہ تو سرپ سپریم کورٹ ہے اگر اس پر دھیان دے کے کہے کہ لائلو کے سارے معاملوں کو او دن تھری منت سمات کرو تو نیچے مالا سمات کر دے گا آدھر وائز اس میں جیسے پچیس سال تیس سال لگا تھا آئی ادھر نو مہنے میں ہی ہو گیا سپریم کورٹ کے آدھے اس پر ہوا آہ بلکل سپریم کورٹ چاہے تو اس کو تیم مہنے میں سمات کر دے گا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیتاو بچ میں کرسل کے آروق ہیں جو سارے دیانی جیمن میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ماملوں کی پرند سنوائی ہو جی بلکل بلکل راجند جی بہت شکریہ زی بیہار چارخن سے بات چیت کرنے کے لیے ہم سے جھوڑنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں جتنا وقت اب تک لگ چکا ہے لگ چکا ہے اگر اب اس ماملے کی سپیڈی ٹرائل ہو اس پورے ماملے میں تو جلد سے جلد اس پورے ماملے میں ہائی کورٹ میں بھی فیصلہ آ سکتا ہے اور ظاہر سے باتیں کہ تمام لوگ یہی امید کر رہے ہیں سنجا ٹائگر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے سٹوڈیو میں بھی سنجا جی ظاہر سے باتیں کہ نیایک پرکریہ کا پورا ماملہ ہے تمام طرح کی باتیں کہیں جا رہی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آر جیلی کے جو نیتا ہیں ان کے اگر تیوروں کی بات کریں اور آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی جس طرح کے لگاتار بیان سامنے آ رہی ہیں تو کیا اگلہ جو چناب ہونے والا ہے آنے والے وقت میں کیا سب سے بڑا مدہ یہی رہے گا بیہار میں دیکھیں راستے جنتہ دلکتر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان راجی کر رہی ہے تو پرتکریہ سروپ ہمارے طرف سے بیان آ رہا ہے ان کو نیا پرکریہ کا سمان کرنا چاہیے اور دیکھیں راستے جنتہ دلکتر صلی اللہ علیہ وسلم یہی چھوک ہو رہی ہے ہماری جو قانون بیوستہ ہے اس میں ساتھ سی سبوت کا بڑا مہتو ہے آپ عدالت میں آروپی ہیں تو آپ کو بے گناہی کا سبوت پیش کرنا چاہیے آپ بھارتے جنتہ پارٹی نریندر موڈی اور نتیز کمار کو کوش رہے ہیں اس سے کوئی راحت ملنے والی نہیں ہے عمر بھر گالی بھول یہی کرتا رہا چہرے پہ دھول تھی اور آئینہ ساپ کرتا رہا جہاں آپ کو تتھ دینا چاہیے ترک دینا چاہیے بے گناہی کا سبوت دینا چاہیے وہاں آپ اکشن ثابت ہو رہے ہیں اور بی جے پی جدیو پر آروپ لگا رہے ہیں جس سے پتا ہے آپ کو کنیائک ماملہ آپ کو کوئی رہت ملنے والی نہیں ہے اس کو اراجتیتک رنگ اور اراجتیتک روک دینا چاہتے ہیں اور جو ہائے توبہ رغبان سوابو مچا رہے ہیں تو نریندر موڈی کو ہٹانا اور بیٹھانا ان کے بس کی بات نہیں ہے دیکھیں دیش کی سیاست میں راستی جنتہ میں ایک بہت چھوٹی پارٹی ہے چار سانس دو آلی پارٹی ہے پانس و پیتالیس کا لوگ سبھا کا گڑیت ہے اور اس میں ان کی کوئی اہم بھومکہ نہیں ہے اور دیش کی جنتہ نے نریندر موڈی کو پردھان منتری بنایا تھا لالو جادو تجسوی اور رغبان سواب انہیں نہیں بنایا تھا جنتہ ہی بیٹھاتی ہے اور جنتہ ہی ہٹاتی ہے اور جو رامہ سنگھ سے ہار گئے وہ نریندر موڈی کو ہرانے کی بات کر رہے ہیں کتنی ہسچاسپت بات ہے رغبان سواب کو پتہ ہے وہ اپنے راج سبھا میں جانے کا جگات اور جگڑ بیٹھا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے حلہ کرنے سے لالو جادو کو کوئی راحت ملنے وال نہیں ہے من ہی من یہ سارے لوگ خوس ہیں سیوانان تیواری تو یہ آچک آچکا جائر کرنے والے لوگوں میں سے تھے ان کو لگتا ہے لالو جیل میں رہیں گے تو ہماری کچھ پوچھ بڑھے گی کیونکہ انبھاوی ہیں تے جسوی اور ان کو یہ کچھ بھرما سکتے ہیں کچھ اپنے حساب سے پارٹی کا اندر کروا سکتے ہیں تو یہ لوگ من ہی منخوص ہو رہے ہیں بی جے پی پر حملہ بول کر یہ اپنی راجنیتک روٹی سے کنا چاہتے ہیں سنجا جی کرپوری تھاکر کا ذکر کیا رکھونس پرسات سنگھ نے آپ نے سنا ہوگا بلکل یہ کرپوری لوہیا اور جے پی کا نام لینے والے لوگ ہیں ان کو کوئی نیتک حق نہیں ان کا نام لینے کا اور یہ لوگ کر رہے ہیں کہ ہم پچھڑوں کی لڑائی لڑ رہے تھے اس لئے لالو جی کو ستایا جا رہا ہے یہ خجانے سے پیسہ لوٹنا کون پچھڑوں کی لڑائی تھی بھائی اور میں پوچھتا ہوں کرپوری جی نے پچھڑوں کی لڑائی لڑی تھی کی نہیں کرپوری جی تو جیل کبھی نہیں گئے رام جائپال سنگھ جادو رام لکھان جادو نے گریبوں کی لڑائی لڑی کی نہیں وہ تو کبھی جیل نہیں گئے جگجیون بابو نے دلتوں کی لڑائی لڑی کی نہیں وہ تو جیل نہیں گئے رام بلاس پسوان دریتوں کی آواز بنے ہیں وہ تو کبھی جیل نہیں گئے آپ اس لیے جیل گئے کیونکہ آپ نے برہشتہ چار کیا آپ کو جو سرکاری کھا جانے کی رکشہ کی جمواری ملی تھی البتہ اس کو لوٹنے کا کام کیا اب کانونی پرکیریہ ہے اور جس طرح سے جس طرح دیندر بابو بول رہے تھے دیکھئے کانونی پرکیریہ میں کئی کھامیاں کمیاں پہلے بھی گنائی چوہ چکی ہے ججوں کی نکتی میں بھی کولوجیم بیوستہ پر سوال کھڑے ہوئے ہیں لیکن اسی بیوستہ کے تحت یہ جج بنے تھے اور یہ جو بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ سے انتیم فہنسلہ آئے گا یہ سب لوگ پتا ہے اور ایک کڑیو چھوڑ رہے تھے سپریم کورٹ سے سجا سنائے جانے کے بعد بھی مہامہیم راشپتی کے پاس چھما یاچنا کا پرودھان ہے اور راشپتی آپ کو چھما کر سکتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں بتا رہے تھے اب یہ انگریجوں کے جمانے کا قانون ہو یا مغلوں کے جمانے کا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے اسی قانون کے تحت جو سجا ملے گی سب کو بھگتنا پڑے گا اور میں پوچھتا ہوں کیا سپریم کورٹ بری کر دے گا بھوستے میں یہ انمان لگا رہے ہیں تو کیا لالو جادوں کو مخیہ کا چناؤ کوئی لڑا سکتا ہے اور لڑنے کے قابل ہیں قانونی پرکریہ جو دیش میں جو قانون بیوستہ ہے اس میں کھامیاں ہو خوبیاں ہو انگریجوں کے جمانے کا ہو مغلے کو جمانے کا ہو یا اس سے بھی پرچین جمانے کا ہو سب کو ماننا پڑے گا اور اس قانون نے لالو کو سجا ملوچت کیا ہے سنجیٹ آئیگر ایک سوال اور ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ لالو پرسات چناؤ نہیں لڑا سکتے جب بیہار بدھان سبا کا چناؤ ہو رہا تھا اس وقت بھی لالو پرسات چناؤ نہیں لڑا سکتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ آرجری سب سے بڑی پاٹی بن گئی بیہار میں کیوں نہیں راستے جنتہ دل اس لئے سب سے بڑی پاٹی بن گئی آپ دو ہزار چودہ کا لوگ سبھا چناؤں دیکھ لیجئے چار سانسدو علی پاٹی رہ گئی تھی اور دو ہزار دس کا بیدھان سبھا چناؤں میں بائیس بیدھائی کو علی پاٹی رہ گئی تھی پرتیپکش کے نیتا کے درزہ کے لئے جو پچیس کی سنکھیا چاہیے تھی وہ ابھی نہیں تھی رحموں کرموں پر سیدھکی صاحب کو پرتیپکش کے نیتا بنایا گیا تھا تو وہ حیثیت نہیں تھی اور تب رام بیلاس جی ان کے ساتھ تھا جو رام بیلاس بھی ہمارے ساتھ تھے 2015 کے بیدھان سبھا چناؤں میں جو ان کی سفلتہ ملی اور نیتیج جی کے ساتھ رہنے کے چلتے ملی تھی اس میں اکیلے لالو کا کچھ نہیں تھا لالو جی کے پاس بھوٹ ہے لیکن وہ بھوٹ سیٹ میں بدلنے کے لئے پریابت نہیں ہے اور اگلا چناؤں ہونے دیجئے ایسی درگتی ہوگی جسی کلپنا نہیں کی ہوگی اور یہ کہتے ہیں کہ جیل جانے سے ہماری طاقت بڑھے گی تو لالو جی اب تک سات بار دیل جا چکے ہیں چانبے سے اب تک اور پنچانبے کے بعد ان کے سانسدوں کی بیدھائکوں کی سنکھیا گھٹی ہے ان کے بھوٹ پرچت میں گراؤٹ آیا ہے پندرہ چھوڑ دیجئے پھر آپ کو لگتا ہے کہ لالو جی کے جیل میں رہنے سے ہم ستہ میں آ جائیں گے ہمارا جاندھار بڑھے گا تو پھر ہائی کوٹ میں اپیل کی بات کیوں کر رہے ہیں بھائی جیل میں رہنے دیئے آپ کا بھوٹ بڑھے گا اب ستہ میں آ جائیے گا آپ کو تو جج کو دھنے بات دینا چاہیے آپ کا بھوٹ بڑھا رہے ہیں سجا دیکھ بلکل بلکل صحیح بات ہے بلکل آر جیڈی کی طرف سے کوئی نہیں جڑے ہوئے ہیں آپ کا سوال ان کے سامنے رکھتا کیوں باہر نکلنے کے لئے بات کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ تمام طرح کی باتیں بی جی پی نیتاؤں کی طرف سے دیکھنے کو مل رہی ہیں سنجا ٹائگر اوپیز پرساد ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سنواتے ہیں کہ کیسی تیاغی نے اس پورے معاملے کو لے کر کیا کچھ کہا تھا جا کے بعد اور اس پیسلے کے بعد لالو یادو جی کے یگ کی جو راجنیتی کی شہلی تھی وہ سماپت ہو گئی ہے آر جیڈی میں سنکٹ بڑھے گا اور لالو جی کی انوپستیتی میں آر جیڈی کے پاس اس طرح کی ایگریسیو پولٹیس کرنے والے نیتا کا باہ ہوگا اس لئے لالو جی ان کے پریوار اور آر جیڈی کے لئے بری خبر ہے تو کیسی تیاغی نے وہ تمام سمحہ بنایا یہاں پر بتائی جو لالو یادو کی گیر موجودگی میں بیہار کی سیاست میں دیکھنے کو ملے گئے انہوں نے کہا کہ لالو پرسات کے انوپستیتی میں آر جیڈی میں کوئی ایسا نیتا نہیں ہے جو لالو پرسات کی بھرپائی کر سکے لالو پرسات جیل میں رہیں گے اور اتنی اکرامت طریقے سے چناب کی تیاری